بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج ہم کسی پونزی سکیم کی اوپر بات نہیں کریں گے لیکن ہم بات کریں گے پونزی سکیم کی طرز پر چلنے والے ان پراپٹی مافیاز کی جن کی وجہ سے جو پاکستانی ہے اور پاکستان میں رہنے والے جو شہری ہے جو اپنی جمع پونجی سے محروم ہو چکے اور اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ مال آف آئیفل ٹاور کے حوالے سے بہریہ ٹاؤن میں ایک پروجیکٹ بنا تھا اور پروجیکٹ کیا بنا تھا صرف ہواوں میں باتیں کی تھی اور وہ جو وکیل صاحب ہیں جو اپنے آپ کو بریریسٹر کہتے ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے کیونکہ ان کے والد محترم کے اوپر بھی مقدمہ درج ہو چکا ہے ان کے بھائی کے اوپر بھی مقدمہ درج ہو چکا ہے اور اب نیب میں جو مال آف ایفل راور ہے اس حوالے سے کمپلیننٹس جو ہیں وہ جوگ درجوگ داخل ہو رہے ہیں مقدمات نو ڈاؤٹ کے جو حبیبو رحمان ہے ان کے اوپر بہت زیادہ مقدمات درجہ ان کی زمانتیں خارج بھی ہیں لیکن پولیس ان کو گرفتار نہیں کر رہی ایک تو اس حوالے سے آپ کو بات بتائیں گے پھر آپ کو یہ معلوم ہے کہ سکیر نائن انٹرنیشنل کے حوالے سے ولید ملک ایک پروجیکٹ لے کے آیا تھا پہلے سکائی نائن تھا پھر سکیر نائن ہوا پھر ولید ملک نے جو لوگوں سے ڈراما کھیلا کیونکہ ان نصربازوں کے یہ نصرباز میں اس وجہ سے کہوں گا کہ ابھی پروجیکٹ ایک تعمیر نہیں ہوتا ابھی سیرل منزلہ امارت کھڑی نہیں ہوتی تو یہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ آپ اگر دس لاکھ رویہ لگائیں گے تو آپ کو مہانہ رینٹ دیا جائے گا اب رینٹ کہاں سے دیا جائے گا کیونکہ منی روٹیشن ہوتی ہے پراپٹی کا بزنس تمام لوگوں کے سامنے ہے اور آپ تو جو بجٹ میں جو ٹیکس لگے ہیں تو اس کے بعد پراپٹی کا بزنس نہ ہونے کے برابر ہوگا پھر ولید ملک صاحب کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے یہ جتنے بھی سلیبرٹیز ہیں ان کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں یہ تمام جو تاورز کھڑے کرنے والے لوگ ہیں ان کی اسی طرح کی تصویریں ایک تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ جو ان کے خلاف نیب نے انکوائری شروع کی ہے اس انکوائری میں کیا ہوا ہے کیونکہ اب ظاہری بات ہے ایک امید جو انویسٹر کے پاس رہ چکی ہے اب وہ صرف یہی امید ہے کہ شاید نیب ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے پاکستانی عوام سے اربو رپیہ لوٹا ہے ان کے خلاف نیب حرکت میں ہے اور ان کی جواب پونجی کیونکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے سر چھپانے کے لیے جگہ لینے کے لیے پیسے رکھے تھے لیکن وہ انسان لالچ اور حوض کا پجاری ہے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھاکباز نوسرباز کبھی بھوکھا نہیں مرے گا پھر ولید ملک کے ساتھ جن جن لوگوں کے نیب انکوائری میں نام ہے جن کے خلاف نیب تقیقات کر رہے ہیں اس حوالے سے بتائیں گے پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ٹرپل اے اسوسی ایٹس جو اس کے مالک شیخ فواد بشیر ہے اور ان کے جو پارٹنر میں کہوں فرنٹ مین کہوں جو کرنل ریٹائٹ شہزاد علی کیانی ہے اس حوالے سے بھی نیب انکوائرییں شروع ہو چکی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ان تمام لوگوں کے خلاف جن کے میں نے نام لیے ہیں مال آف ایفل ٹاور ہو گیا سکیر نائن انٹرنیشنل ہو گیا ٹرپل اے اسوسی ایٹس ہو گیا اب ان کے خلاف نیب حرکت میں آیا ہے لیکن کیونکہ لوگوں کا ایک پرسپشن جو کریئٹ ہوئی ہے کہ نیب میں درخواست دیں گے تو پیسے واپس نہیں ملیں گے وہ تمام پرسپشن کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ سب سے بڑا جو پاکستان میں ایک فراڈ ہوا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ مولویوں نے وہ فراڈ جو شروع کیا تھا مزاربہ سکینڈل کا اس کے تمام تقریبا جو ایفیکٹیز تھے ان لوگوں کو پیسے مل چکے ہیں جہاں تک بات ہے نیب سے پیسے ملنے کی تو آپ کو معلوم ہے ہمارا عدالتی نظام ایسا ہے کبھی وکیل صاحب نہیں ہوتے کبھی جج صاحب نہیں ہوتے اور ڈیلے ٹیکٹس اپنائی جاتی ہیں تاں کہ کیس کو طویل سے طویل کیا جائے اور اس آس امید کے ساتھ کئی لوگ تو اس دارے فانی سے کوچ کر جاتے ہیں اور کئی لوگ اس آس امید کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کی حلال کی کمائیت ان کو ضرور ملے گی اچھا مال آف ایفل ٹاور یا ایفل سٹیٹ انہوں نے ایک اور پروجیکٹ بھی لانچ کیا تھا روزیلا ہائٹس کے نام سے یہ پروجیکٹ تھا اور جو حبیبو رحمان ہے جو آپ کو بیریسٹر کہتے ہیں وہ پروفیشن وہ وکیل ہے میں نے پہلے پروگرام میں بھی کہا کہ ان بیریسٹر صاحب اگر واقعی یہ بیریسٹر ہے کیونکہ وکیل ہے ان کی تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر تمام پڑی ہیں تو میں نے اس ٹیم میں بھی آپ سے یہ عرض کی تھی کہ آپ جب تک ان وکیل صاحب کا لیسینس موتل نہیں کروائیں گے کیونکہ وہ لیسینس جب تک موتل نہیں ہوگا اس وقت تک پولیس اس پر ہاتھ نہیں رکھے گی ظاہری بات ہے بار اسوشیشنز ان کے ساتھ ہوتی ہیں کہ جب آپ ان کے خلاف حرکت میں آئیں گے ہائی کورٹ میں جب درخواستیں دیں گے تو ظاہری بات ہے اس کا جو لیسینس ہے وہ ضرور موتل ہوگا اور اس کے بعد ادارہ بھی حرکت میں آئیں گے اچھا جو حبیب الرحمان ہے ان کے خلاف راولپنڈی اسلامباد لاہور میں درجنوں مقدمات درج ہیں اور کروڑا روپیہ نہیں اربو روپیہ اب لاغت بن چکی ہے جو انہوں نے فراڈ کیا ہے پھر ان کے جو شناختی کارڈ ہے اس کے اوپر دو اڈریس ہیں ایک اڈریس بہریہ گارڈن سٹی زون من فیس سیون کا ہے وہاں پہ جو ان کا اڈریس ہے وہاں پہ کوئی نہیں رہتا لوگ جب وہاں پہ گئے تو ان کو بتایا گیا جی کہ اس اڈریس کے اوپر یہ محصوف رینڈ کے اوپر رہتے تھے پھر جو ان کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو دوسرا اڈریس مجھے جو متاثرین نے بھیجا انہوں نے شہرہ درکا گجرہ والا کا ہے اور وہاں پہ بھی یہ محصوف نہیں رہتے پھر ان کے ساتھ میاں سلطان محمود جو پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے انہوں نے چیئرمن کا الیکشن لڑا ہے وہ بھی ان کے ساتھ مارٹنر تھے یہ بتایا گیا ہے پھر حبیبو رحمان صاحب کے جو والد محترم ہے جو ایفرل اسٹیٹ میں ڈیریکٹر کی پوسٹ کے اوپر تھے علی صدیق ان کا نام ہے ان کے اوپر بھی مقدمات درج ہوا ہے پھر ان کے جو حبیبو رحمان ہے ان کے ایک اور بھائی ہیں فرو خادل ان کے اوپر بھی مقدمات درج ہو چکے اب درجنوں مقدمات درج ہیں زمانتے خارج بھی ہو چکی ہے نون اپیرنس کے اوپر کہ یہ موصوف عدالت میں پیش نہیں ہوئے کیونکہ وہ ظاہری بات ہے کالا کوٹ انہوں نے پینا ہوئے تو یہ جو پولیس ہے وہ تو اس ڈر سے نہیں جاتی کہ اگر حبیبو رحمان کو گرفتار کیا تو تمام جو بار اسوسیشن جہاں کے یہ ممبر ہیں وہ احتجاجی مظاہرہ شروع کر دیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ایفیکٹیز ہیں ان کا یہ کام ہے کہ آپ اس کا لیسنس محتل کروئے ہیں میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان لہور ہائی کورٹ اور دیگر جو بار اسوسیشنز ہیں اسلام آباد بار کونسل ہے پنجاب بار کونسل ہے وہاں پہ درخواست دیں اس کا لیسنس محتل ہوگا اور پھر دیکھیں گا کہ پولیس اس کو گرفتار کرے گی کیونکہ اگر پولیس چاہے میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں پولیس چاہے تو زمین کی طے میں چھپا ہوا ملزم بھی نکال لیتی ہے تو یہ تو کس کھیت کی مولی ہے اب یہاں پہ نیب میں ڈیٹ سو سو زائد لوگوں نے درخواستیں دے دی ہیں اب آپ کو عید کے بعد یہ خوشخبری ملے گی کہ نیب نے ایفل سٹیٹ کے متعلق انکوائری شروع کر دی ہے اب پیسے واپس ملنا نہ ملنا یہ اللہ بہتر جانتا ہے ہمارا عدالتی نظام جس طرح کا ہے آپ سب کو معلوم ہے سکیر نائن انٹرنیشنل کے حوالے سے ناظرین آپ کو بتائیں ولید ملک ہو گیا زفر اقبال ہو گیا عاصف حسین ہو گیا راجہ سلاہدین ہو گیا عرسلان عالم خان ہو گیا عاصف شیخ اور دیگر ان کے خلاف نیب انویسٹیگیشن ونگ 3 نے انکوائری شروع کیے انہوں نے اشتہار بھی دیا تھا اب آپ کا کام ہے اس آس امید کے ساتھ دیکھیں آپ نے ان لوگوں کو پیسہ دیا تھا اس امید پر کہ یہ ٹاور بنے گا تو آپ کا وہاں پہ اپارٹمنٹ ہوگا دکان ہوگی جو بھی ہو گیا ایکس وائی زی اب آپ اس امید کے اوپر نیب میں اپنا کمپلین سبمیٹ کروائیں کہ اگر آپ کو وہاں سے نہیں ملا تو شاید نیب آپ کو پیسے ریکور کر کے دے دے کیونکہ پندرہ دن کا ٹائم ہوتا ہے اشتہار کے بعد اور چھے جون کو غالباً یہ اشتہار دیا گیا تھا تو آپ ان کے خلاف وہاں پہ آپ نیب.gov.pk کی ویب سیٹ پہ جائیں وہاں پہ جو چھٹا خانہ ہے وہ کلیم فارم کا ہے اس پہ آپ کلک کریں ایک پرفارمہ سا ہوگا وہ پرفارمہ فل کریں تمام چیزیں اٹیج کریں اور نیب کو آن لین سبمیٹ کروائیں یا نہیں تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے ایک درخواست لکھیں ٹھیک ہے اپنے تمام ڈاکومنٹس ساتھ لگائیں اور نیب کے تفتیشی آفیسر ونگ 3 کے ایڈرس پر بھیج دیں وہ آپ نیب.gov.pk پہ جائیں گے تو آپ کو ایڈرس ملی جائے گا پھر آپ ٹرپل اسوسیئٹس کے جو شیخ فواد بشیر ہے اور کرنل ریٹائرد شہزاد علی کیانی ہے ان کے خلاف بھی اب انکوائری شروع ہو چک مقدمات تو آلریڈین کی اوپر درج ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ جو بڑے مگرمات چھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اونٹ رکھتے ہیں وہ دروازے بھی اونچے رکھتے ہیں جو اگر اتنا بڑا فراڈ پی سی اکٹا کے نام سے انہوں نے فراڈ کیا ان لوگوں کی وجہ سے بہریہ ٹاؤن کا جو نام تھا وہ بھی بدنام ہو چکا اب یہاں پہ تو ملک ریاس کو سوچنا چاہیے وہ آلریڈین ایب کے کیسز بھوکت رہے ہیں ملک ریاس جس طرح چھاپا پڑا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ملک ریاس کو سوچتے ہیں کہ وہ کیسے کیسے لوگوں کو ایک پروجیکٹ بنانے کے لیے زمین دیتا ہے لیکن وہ اس کا نام بدنام کر رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں اور اس پاکستانی کی نظر میں بہریہ ٹاؤن ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور ابھی بھی ہے لیکن جب سے یہ فراڈ ہونا شروع ہوئے ہیں پر منت رینٹل اپریسیشن کے نام پر اب دیکھنے کے لوگ جو ہے وہ بہریہ ٹاؤن میں زمین نہیں لے رہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں پہ نصربازی فراڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے پریپل ایسو سیرز کے شیخ پواد بشیر کے خلاف بیرالپنڈی اسلام آدمی مقدمات درج ہے کرنل ریڈائٹ شہزاد علی کیانی ان کے خلاف آپ دیکھ لیں نیب میں انکوائری شروع ہو چکی ہے اب دیکھتے ہیں کہ جو کمپلیننٹس ہیں جنہوں نے اس آس امید پہ ان لوگوں کے پاس سرمایہ لگایا تھا کہ ان کی رقم بھی واپس ہو جائے گی ان کا جو بھی اپارٹمنٹ یا دکان لے رہے ہیں تو ان کو پیسے ملیں گے لیکن اب لگتا یہ ہے کہ نیب ہی آخری دروازہ ہے کہ جو یہ لوگ کھٹ کٹائیں گے جہاں پہ کلیم فارم سبمیٹ کریں گے تو ان لوگوں کا سرمایہ واپس ملے گا ورنہ آپ کو جو بھی پروجیکٹ میں یہ لالج دے کے آپ کو پر منت رنٹ دیا جائے گا اپریسیشن دی جائے گی آپ اس پروجیکٹ میں کبھی بھی انویسمنٹ مت کریں مت کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ کہیں پہ پلوٹ لے لیں یا کہیں پہ بنا ہوا مکان لے لیں جہاں پہ آپ کو یہ مائنٹ اکسپٹ کرے گا کہ یار آپ کی رقم دوبے گی نہیں یہ جو اس ط پیسے لے لینے ہیں وہی منی روٹیشن کرنی ہے آپ کا پیسہ اس میں سے آپ کو پر منت رینٹ دیں گے اور پتہ چلے گا چھے ماہ بعد یہ لوگ بھاگ گیا ہیں جس طرح ٹریپل ایسوسیٹس ہو گیا سکیر نائن ہو گیا مال اف ایفل ٹاور ہو گیا ایفل سٹیٹ والے ہو گیا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کے اجازت دیجئے اللہ حافظ